نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں جواب تو دینا پڑے گا اور آپ کے ساتھ میں جیندری سولنگ کی مکہ منتری نے جب ادھان سبح میں نئے زلوں کی گھوشنا کیتی تو ہر کوئی حیران تھا کوئی خوشی سے حیران تھا تو کوئی سیاسی ماسٹر شروک سے حیران لیکن اس کے بعد جن اس زلوں کی گھوشنا ہوئی وہاں کے لوگوں نے مکہ منتری کو شکریہ کہنے کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک رکھانے لیکن جیسے جیسے وقت بھی تھا انہی علاقوں میں ناراضگی بھی بڑھنے لگی جو نئے زلوں کا حصہ بننا نہیں چاہتے یا پھر جو چاہتے تھے کہ ان کا شیطر بھی نیا زلہ بنے وہیں سوال یہ بھی اٹھنے لگا کہ کیا نئے زلے کی روپ ریکھا زمین پر تیار کرنا آسان ہوگا کیا چناؤں سے پہلے نئے زلے روپ لے لیں گے کیا زلوں کی گھوشنا نے ایک ایسی دوڑ شروع کر دیا جو پردیش کو کئی حصوں میں بانٹ دے گا لیکن آج ہونے والی کیابینٹ کی بیٹک میں مانا جا رہا ہے کہ نئے زلوں کا سواروپ تیار کر دیا جائے گا اس کو فائنل کر دیا جائے گا اس سے پہلے سبھی کی ناراضگی دور کر دی گئی ہے اور جو زلہ نہ بننے سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ کچھ اور زلوں اور سمبھاگوں کی گھوشنا کے ہی جلد کر دی جائے تو کیا ہر سوال کا جواب نئے زلے کے پراروپ کے ساتھ مل جائے گا آج بات اسے مجھے اور اس مجھے پر بات کرنے کے لئے بیعت خاص فائنل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس نیتہ پرتیق سنگھ جی بیجی پی نیتہ اٹرل کھنڈیل وال جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجنیتک وشلیشک سبحش شرمہ جی سبحش شرمہ جی شروعات آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے سر کیونکہ جب گھوشنا کی گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ویدانسوا چوراؤں سے پہلے نا جانے سوروپ لیں گے نہیں لیں گے کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا کیونکہ ہر سلے کو بنانے کے لئے لگ بگ ایک ہزار سے پندرہ سو کروڑ کی ضرورت ہوگی یہ پیسہ کہاں سے آئے گا آج مانا جا رہا ہے کہ کیابینیٹ کی بیٹک میں یہ پراروپ تیار کر لیا جائے گا اور اس سے پہلے سبھی کی سہمت ہی لے لی گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ کم وقت میں بہترین ڈیسیزن اور اس کو ایکسیٹیوٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہے جی جندر جی سب سے پہلے تو آپ کو نمسکار اور آپ کے سبی درشکوں کو نمسکار دیکھئے سوال یہ ہے کہ یہ تو جو کیابینیٹ کی میٹنگ ہے یا اس میں آپ جو پتیویدن آئے ہوں گے جو ڈیلیبریشن آئے ہوں گے انیس جلوں کے بعد میں اور کتنے جلے بنیں گے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اور ان میں جو تیکنیکلٹیز ہیں اور نیٹی کرٹیز ہیں ان کو دیکھنا تو ایک سامانے سی پرکریہ ہے جو کی گورنمنٹ کا ایک ڈیٹ ٹو ڈیٹ کا بزنس ہے لیکن بات یہاں یہ ہے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا راجستان میں انیس جلوں کے بعد اور جلوں کی گنجائش ہے یا کہ پھر یہ ڈیمانڈ کب تک چلے گی کب یہ رکے گی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں انفرسٹرکچر کے لیے کم سے کم ہزار سے ڈیٹھ ڈیٹھار کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی انفرسٹرکچر کب تک جا کر پورا ہوگا کیا ہمارے پاس اتنے انچامات ہیں کیا ایک پیرامیٹر جو ہونا چاہیے ایک جلہ ہیڈ پارٹر کے لیے وہ ہم نے تیہ کیے ہیں بات یہاں یہ بھی ہے دیکھنے والی کہ دیکھیں یدی ایڈمیسٹریشن کی ہم بات دیکھتے ہیں تو جتنا مایکرو لیبل پر ایڈمیسٹریشن جائے گا اتنا سفل ایڈمیسٹریشن مانا جاتا ہے بات ہمارے یدی بھارت کی ہم کریں یدی اتیاست کی پرشموہ ہی کی طرف چلیں تو بھارت میں ہم گرام سوراج کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں پر گرام پجھا ہیٹوں کا اور ایک طرح سے گنراجیوں کا ہمارے یہاں پرچھل رہا ہے جس کو اتیاست نے دیکھا ہے اور اس کے بہتر سوروک کو دیکھا ہے بہتر گورننس کو دیکھا ہے بہتر ایڈمیسٹریشن کو دیکھا ہے اس میں سماج کے بہتر لوگوں کی شرینیاں بنا کر شرینیاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے ان کو لاکر ہم گنپتی کی روپ میں وہاں پر رکھتے تھے ہماری گرام سیواؤں میں یا ہمارے کشترپوں کی سواہوں میں تو اس طرح کا ہمارا ایک ایتیاست براہ ہے لیکن آج کے یہاں ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ایک آئرینی آب دا افیر ایس کہ آج بھی ہمارے یہاں کلیکٹر کی پوسٹ ہے ہم کسانوں کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہر سرکار کسانوں کے لیے نعرے لگاتی ہے ڈھول بجاتی ہے لیکن آج بھی جو کلیکٹر نامت جو ہماری پوسٹ ہے وہ کس لیے بنائی گئی تھی ٹیکس وصولی کے لیے ٹیکس کس کا اب آج کل تو یدی انکم ٹیکس دیکھیں تو الگ دپارٹمنٹ ہے یدی جی ایسٹ دیکھیں تو الگ دپارٹمنٹ ہے چلیے سر آپ تو کلیکٹر ہی بنے نہ بنے اس پر سوال کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے کلیکٹر اور بنے بھئی انیس جلی ہوں گے تو انیس نئے کلیکٹر ہوں گے نہیں ہم کہہ رہے ہیں کلیکٹر ہی کیوں جب کسانوں کے لیے بات کریں کہ اولاب تو لگان کی بات رہ گئی کسانوں سے لینے والا کامی ترگیا نے کلیکٹر کے پاس کلیکٹر ہی کیوں یدی ہمارے پاس پورٹس ہے پہلے ڈیسٹرک پزیشیٹ بواہ کرتا تھا یہ اگرہ جو کوئی ہو ساتھ ہے کہ ویجیدرہ جی یدی آپ پورتے پجا میں سے سوٹ سلوائیں گے تو سوٹ نہیں بنے گا اور یدی آپ سوٹ سے پورتہ پجا میں بنانا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی بریٹس ایڈمیسٹریشن کی تعانیاں ہیں جس کو لے کر آج تک ہم ڈھو رہے ہیں اب ضرور یہ رازیسان میں تو ہے نہیں پورے دیش کے اندر ہی ہے کوئی ایسا سٹیٹ تو ہے نہیں کلیکٹر نہیں ہوتی آپ کوئی نام نیا بتا دیجئے سر بھومی کا وحی رکھ لیں گے نام نیا رکھ دیں گے ہم تو کہہ رہے نہیں گرام پنچائے تو وہ سولٹ کریا اور وہاں سے ایڈمیسٹریشن آنا چاہیے یہ سسٹم ہی آپ نے بیتار پکڑ رکھا ہے وکاس کان ہو رہا ہے ہر آدمی حسن تشتہ آپ کے اس راج میں جو آپ آجات بھارت کہلاتے ہیں اس میں ہر آدمی حسن تشتہ ہے کسی کے بھی من میں کوئی خوشی نہیں جس کو راج مل جاتا ہے وہ پانچ سال کے دور خوش ہو جاتا ہے باقی تو صرف ناکھوش ہیں لوگ کون خوش ہے آپ مجھے بتائیے جن کے زرے بنا مٹھائی کھلانے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کیوں بینہ خوشی کیا چلے گئے تو کیا آپ باقی کے جو اسطان رہ گئے ہیں وہ ناکھوش نہیں ہے کیا اب ہو سکتا ہے ہم کو مٹھائی کھلانے کا موقع مکہ 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 سامر پھولیرے والوں نے مانا کیا کہ ہم نہیں جائیں گے اس کے ساتھ پردیک ہمارے ساتھ ہے کانگریس سنیتا پردیک مانا جائے کہ بھائی ویدانسوا چناؤں سے پہلے کم سے کم ہمیں ماب کے اندر دکھائی دے جائے گا کہ یہ یہ نئے زلے ہیں دیکھیں نئے جلوں کو بنانے کی جو مانگتی ہو کافی لمبے سمیہ سے چلی آ رہی ہے آپ اگر ہمارے پڑوسی راج مدی پردیش کو دیکھیں گے مانتری پریشت کی جب بیٹک ختم ہوگی اس کے بعد ہی وہ آپ کو پتہ لگے گا وہ تو ابھی بھوشے کے گرب میں دو تین گھنٹے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا جو بھی ہونا ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرکریہ تھی پرشاشن کی وہ اوہیس ڈی چاہے آپ پرشاشنگ محکمے کی بات کریں گے چاہے پرشاشنگ محکمے کی بات کریں گے اوہیس ڈی اپوائنٹ کی جا چکے ہیں وہاں پہ کاریالے تلاشے جا رہے ہیں کاریالے بنانے کا کام کئی جگہ پہ چالو ہو چکا ہے تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ جو پراروپ ہے وہ اگلے ایک سے دو مہینے میں آپ کو کچھ کچھ دکھنا لگ جائے گا کیونکہ ایک لمبی پرکریہ ہوگی ایک سال کا سمیں لگے گا لیکن دکھنے کو لگ جائے گا بلکل لگ جائے گا بلکل بلکل ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک سال لمبی پرکریہ ہے لیکن آپ کو جو اس کا پراروپ ہے کیونکہ OSD لگ چکے ہیں آفیس میں کئی جگہ کام چالو ہو چکے ہیں کئی جگہ آفیس کی جمین فائنلائز ہو چکی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو جو پراروپ ہے وہ دکھنا اگلی ایک مہینے میں دکھنا چالو ہو جائے گا اٹرل کھنڈیلوال جی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے بڑا ماسٹر شروک تو کچھ ہو نہیں سکتا دیکھئے میں آپ کو پوری اس کی پراروپ بتا دیتا ہوں کہ گہلوت ساپ چار ساڑھے چار سال تک تو کچھ کام کیا نہیں ابھی لاسٹ چھ مہینے سے وہ اسی طریقے کے ماسٹر شروک میں لگے ہیں کہ کیسے سرکار ریپیٹ کی جائے شکر آپ دیکھئے آپ ایک بار دیکھئے جب سے آپ یہ مان رہے ہیں کہ ماسٹر شروک ہے دیکھئے میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کے لوگ لوبھاؤنے طریقوں سے جس سے جو بھی جنتا ہے وہ ان لوگ لوبھاؤنے طریقوں میں فز جائے اور اس کے بعد پیڑی تھوٹی رہے اور بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا جائے ایکزامپل کے لیے دودو کو آپ دیکھئے کہ کتنی تیجی سے ان لوگوں نے نگر پالی کا اسے ڈسٹک پیتیس دن میں بنا دیا کیا جورت آج دودو کے لیے سمجھتیا یہ ہے کہ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں اور دودو میں دودو کو بنائے جانے کے پیچھے کیا ریجن تھا کوئی بتا سکتا ہے میرے کو کہ دودو میں ایسے کیا جنسنگ کسی بھی جلے کو بنانے کے لیے سنیے دیکھیں جنوں نے کہا کہ کانگریس میں ہمارا پورا سمرپن ہے سمرپن سے اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہوتی جلے بناو آپ جلے بنایے جا سکتے ایک منٹ میرے کو پورا کر لی نہیں نہیں آپ نے سوال اٹھا پوچھ لیتا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اٹر جی سے دیکھیں آپ نے پچھلے واسندرہ سرکار میں ایک بھی جلہ کیوں نہیں بنایا کوئی ریجن تھا کیوں نہیں بنایا آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بنایا دودو کو آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ 2008 میں یہ جلہ بنایا تھا آپ کے اندر تو جلہ بنا تھا ارے سر جلوں نے کس کے نہیں ہوتا تو کیا اس حال کرے آپ نے بنایا بتائیے دودو کو کیوں بنایا دیکھیں رام لبائی کمیٹی نے جو سفارش ہے دی اور اس کی اس کے مطابق مکہ منتری شریع اشو گیلو جی نے اس کے جلوں کا گوشنا کی اور جلے کی گوشنا اس کا پراروپ بنا بھی جو ایک شروع بننا ہے وہ چل ہو گئے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بودھے تو ختم ہو چکے بودھے نہیں نہیں آپ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی نو سال کی سرکار کے اندر میں ایک جواب دیتیجے ایک جواب کیول کہ ڈسٹک بنائے جاتے ہیں چار آدھار پہ دوری کے آدھار پہ کہ ڈسٹنس کی لوگوں کو جانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے پرشاشنک دھاچے کے آدھار پہ ریونیو کے آدھار پہ یا جنسنگیا کے حساب سے اب یہ انیس جلوں میں اگر آپ دیکھو گے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان لوگوں نے پراروپ تیار کیے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اپنے ویدائے کو کوش کرنے کے لیے اب کون جانے کے دودو کا ہیڈکوارٹر سامر پھولے رہا رکھ دیا پھر اب آپ دیکھو نا کہ وہ تیار ہیں کیا آپ دودو کو بنائے کیا واجنسنگ کیا تھی اور جہپور کے اندر جو ویباجین ہے جیگروپی آدھوچ سب سوال یہ اٹھا جا رہا ہے کہ آج جو پراروپ ہو سکتا ہے تیار ہو جائے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کس زلے کے اندر کون کون سے حصے آنے والے ہیں اب ایک تو ہوتا ہے زلے کا نام تو ہو گیا دودو لیکن ہیڈکوارٹر بنا دیا سامر پھولے رہا تو سامر پھولے رہا کی نارازگی بھی ختم اور دودو کو زلہ بنانا تو وہ بھی آپ کے پاس آ گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نارازگی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ لاشٹ ڈیبیٹ میں ہم نے اس پر بات کی تھی ہیڈکوارٹر ایسی جگہ جب بنائے جا سکتے ہیں جہاں سے نارازگی کم سے کم کر دی جائے جی میں ویجیندر جی یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ راج سرکار کا یا جو سکسم نرواچت سرکار ہے اس کا پریریوگٹیو ہے اس کا ویسے سادھکار ہے کہ وہ سمبھاگوں کا جلوں کا تیسیلوں کا تیسیلوں کا راستان لینڈ ریمیڈو ایکٹ کی دھارہ سولہ کے تحت اس کو عدھکار ہے اب وہ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے اگر لوگوں کو اعتراج ہے تو سکسمتہ تو اس کمیٹی کی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اوبجیکشن رکھتے اور ویسے کوئی چوائیس سے بھی نہیں ہوتا اس کی کوئی نیاماولی نہیں ہے پروکسیمیٹی اور مدیستہ دیکھ کے جیسے میں جیپور جیلے کا کلیکٹر بھی رہا ہوں اور ایس ڈیم سامر لیک جو کی پرسناغت ہے اس کا اپخندہ دیکاری بھی رہا ہوں سال سے آدھیک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے رام لوبایا کمیٹی نے یا سکسم سمیتی نے جب ویچار کیا ہوگا تو جو پور میں پراروپ میں پراؤدھت تھا تو اگر آپ دودو کو مکھیالے اس لیے بنانا چاہیے تھا کیونکہ ادھر کسنگڑ رینوال جوبنیر پھولیرا سامر اور نرینہ ان کے بعد دودو آتا ہے ادھر آپ موجمہ باد آپ کے فاگی اور یہ آپ کے کوٹ کھاؤدہ اور یہ چاکسو تو ان کے بیچ میں مدیست اسطحان پہ دودو ہی ہے پھر سرکار اپنے حساب سے جمینوں کا بھی دیکھتی ہے کہ وہاں جمین اپلپ دے وہاں بنایا جا سکتا ہے اس بات کا کہیں کوئی پراؤدھان نہیں ہے کہ پنچائت مکھیالے ہے یا نگرپالی کا ہے یا تیسیل ہے اپ تیسیل ہے پہلے بھی دودو پنچائت تھی اور موجمہ باد میں تو کچھ بھی نہیں تھا تیسیل وائن ستھت تھی دودو کا مکھیالے موجمہ باد میں تھا تو کوئی جلہ جب بنایا جاتا ہے یا تیسیل جب بنای جاتی ہے تو اس کو مکھیالے کہیں گھوشت کر کے اور کاریالے پورے جلے میں عوستیت ہو سکتے ہیں یہ ایک موڈل ہے اچھا آپ کل رہا ہے اگر پراروپ تیار ہو جائے اور یہ بتا دیا جائے بھائی کس زلے کے اندر کون کون سے تیسیل کون کون سے حصے آ رہی ہیں تو ایک تو موٹا موٹا سب کو پتا چل جائے گا بھائی کس زلے کا حصہ اور اس ناراضگی کو دیرے دیرے دور کی جا سکتی ہے ہاں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسند پراسانگی کون کہاں رہنا چاہتا ہے کوئی اچھا کی بات تھوڑی ہے جس کو اگر اوبجیکشن تھا تو کمیٹی کو لگاتے یہ ویجیاپیت ہونے کے بعد بھی کمیٹی کا پرادکار کو کمیٹی سماپ تھوڑی ہوگی رام لبائی کمیٹی اگر ایک گاؤں کے دس لوگ یہ چاہیں بھائی اس جلے میں نہیں بننا تو پورا گاؤں نہیں چاہتا یہ بھی تو ایک الگ یشو ہے نا سر کوئی یہ جنمت سے کیا آدھار پر ریفرینڈم ہو کہ جلے نہیں بنائے کچھ کہنا چاہ رہے گا یہ بلکل بلکل کلیریٹی لاؤ اس ویشے پہ بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے اس میں کسی طریقے کا یہ نہیں چلے گا کہ بھی ہم نے بنا دیا آدھے شاتم کاروائی کبھی بھی نہیں کی جا سکتی آپ کو جلے بنانے بلکل بنائیے ہم تو خود کہتے ہیں آپ بناو نا جلے لیکن اس کا پراروپ آپ پہلے سے جنتہ کو بتاتے کہ بھی ہم یہ جلے بنانے جا رہے ہیں کوئی اوبجیکشن ہو تو وہ دے دیجئے اس میں کیا ایشو تھا وہ مانگ لیتے نا آج کی تاریخ میں ایسا انہوں نے کیا ہی نہیں انہوں نے سیدھا جل انہوں نے جلو کی گھوشنا بلکل نہیں جلو کی گھوشنا سے پہلے مانگ لیتے اوبجیکشن اور اوبجیکشن ابھی بھی دیئے رام لبایا رام لبایا جی کو بقائدہ دی ہے اوبجیکشن آپ یہ دیکھیں دودو کا جس طریقے سے کیا جیپور کا کیا ہے جیپور کو جس طریقے سے دو بھاگوں میں باٹا ہے وہ سیم ٹو سیم کیا وہی نیم دودو پہ لاغو ہوتے ہیں وہی نیم شاہ پورا کے اندر آپ گوھر سے آپ اور سمجھیں کہ شاہ پورا کے اندر پرشاشنی گھانچہ بھی ہے ریمنیو بھی ہے لیکن شاہ پورا کو نہیں دیا گیا کوٹ پتلی کو دے دیا گیا ایسے بہت سارے ادارنیں اگر جنتا کی سمجھیاں کو آپ نہیں سنوگے اور اپنے ہی ویوے کا دین سے یا اپنے ہی ایک طریقے سے آج کل واسے دنشری یہی ہو رہا ہے سر جس کے جو من میں آ رہا وہی ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سانمر جی کے ساتھ سے چونکہ میں ہوسن چل کا ہوں الور کا ہوں اگر بہروڑ کو نیمرانہ کو جوڑتے ہو تو ساپورا سے ساپورا دورست ہے ساپورا جیپور کے نزدیک ہو سکتا آپ کو سویدہ جنک ہو سکتا لیکن نیمرانہ کے تو یہ کیا ہوتا ہے ابھی چھیتر کو تو کیا ہی نہیں ہے چھیتر کا کر لیا کیا جو آپ کہے رہے انہیں بھی نیمرانہ یا یہ proximity آئی کہاں یہ تو اب آئے گی آپ مانگ لیتے نا سجاؤ نہیں وہ تو مانگے ہوئے مانگ لیتے ہیں اور مانگنے کے بعد آپ اس کو صال کر دیتے ہیں آپ کو پرکریہ کا نہیں پتا رام لبایا کمیٹی کو کبھی بھی objection کبھی بھی دے سکتا تھا کوئی بھی باشندہ دے سکتا تھا سمو دے سکتا تھا سانس تھا دے سکتی جسا ہمیں جلے مل سکتے اور دیے بھی ہیں ایسا نہیں دے سکتا تھا کچھ لوگوں دیے بھی ہیں بلکہ میں نے بھی خود نے objection دیا ہم تو خود دے کر آئے ہیں objection یاپن دے کر آئے ہیں انہوں نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا ایسا نہیں objection بھی دے کر آئے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس میں آج بھی نہیں ہے ابھی یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ جیپور کو واپس سے ایک کر لیں گے کیونکہ پرطاب سنگھ کھاچری آواز صاحب اس میں آگئے اور بول رہے ہیں کہ جیپور کو ایک کر لو اچھی بات ہے ویچے تو اچھی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جیپور کو نہیں جیپور کو باتنا ہی غلط ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جیپور کو جو باتنگ ہے وہ ہی غلط ہے اور وہ ایسا بھی سینٹر ایسٹی ہے رام لبایا جی نے پہلے نہیں سوچا یہ بات آج سوچ رہے ہیں وہ یہ بات کہ جیپور کو ایک کر دیں لیکن سچائی تو یہ بھی ہے نا کہ جیپور کا دائرہ دیکھیں نا کہاں سے کہاں چلا گیا اٹرل گھنڈلوال جی جیپور کی پوپولیشن کیا ہے سر ابھی اور دائرہ کہاں سے کہاں چلا گیا میں قطعی اس پہ وہ نہیں کر رہا ہوں کہ جیپور کو آپ چلی ہم بات کریں نئے زلے اور نئی سوگات کی اور یہ مدہ اپنے آپ میں تب ہی سے گرما رہا ہے جب سے گھوشنائیں کی گئی ہیں حالانکہ اب تو خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے پچاس کی سنکھیا بڑھا کر چونسٹ کر دی جائے اگر چونسٹ کی جائے گی تو کیا واقعی میں جو ویروت کی آوازیں وہ رک جائیں گے یا چونسٹ سے ستر تک بھی جا سکتی ہیں صبح شرما جی حالانکہ اس معاملے میں آپ کے ویچار بلکل ایلگ ہے لیکن جہاں ویروت ہو رہا ہے مسئلن اگر دو چار جگہوں کو گل لیا جائے تو بھیواری سورتگڑ اور بھی 80 کئی جگہ ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی سجھاؤ لے لیے جا رہے ہیں اور وہ سکتا ہے گھوشنہ کر کے ان کو چونسٹ بھی کر دیا جائے یہ بیسیکلی آپ میرے ویچاروں کو تھوڑا الگ مان رہے ہیں لیکن الگ نہیں ہے وہ اسی دیریکشن میں ہے یہ کہنا چاہتا ہوں بات چل رہی ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ سینئر ایڈنسٹریٹیو آفیسر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے جس طرح سے کہ جنگتہ کی جو اپیکشہ ہیں آکانکشہ ہیں وہ ایک الگ جشہ میں چاہتے ہیں endless ہوتا ہے پھر یہ ماملہ آپ جدی پٹا رہا کھولتے ہیں یہ کھولتا جائے گا اور جہاں پولٹیکل کرائسیس ہوتا ہے وہاں پھر اپیزمنٹ آنا پڑتا ہے بات یہاں ایک اور انہوں نے اٹھائی ہمارے جو آئی ایس آفیسر رہے ہیں کہ یہ سرکار کا پروکیٹیو ہے لیکن ادھر سے ترکیہ بھی آیا پینلز نے یہ بھی کہا کہ سرکار لوکشائی کی سرکار ہے اور سرکار کو جیسے objections کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ objections جیسے یہ ابھی جتنے سرکار یوزنا ہو کے آپ pamphlet دیکھ رہے ہیں آپ hoardings دیکھ رہے ہیں تو کیا رام لبھائی کمیٹی کے hoardings نہیں لگ سکتے تھے کیا objections کے لیے پورا پرچارتن تکام نہیں کر سکتا تھا ایک بات دوسری بات لوکشائی جہاں ہوتی ہے ویجندر جی یدی complete absolute لوکشائی کی بات کرتے ہیں آپ تو ہم دیکھئے Scandinavian countries کی بات کرتے ہیں happiness index صحیح پوری index میں وہ countries سب سے زیادہ forward looking ہیں forward thinking ہیں اور وہاں پر سرکار بن جانے کے باوجود ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے واپس سے مدان ہوتا ہے واپس سے جنتہ کی بھی جائے جاتا ہے تو اتنا بڑا آپ کام کر رہے تھے تو کیا اس کو تھشٹی کرن کہا جائے نمبر ایک نمبر دو ایسا کونسا political compulsion تھا کہ ہم آپ نے راتوں رات ایسا کام کر رہے ہیں پھر زندہ ناکوس ہو رہی ہے پھر سڑک اوپر لوگ آ رہے ہیں نہیں سر وہ تو ہوتا ہی ہے دیکھیں جب بھی آپ بٹوارے کی لائن کو کھیس تے ہیں وہ گھر میں بھی کھیس تے ہیں نا تو بھی ناراضگی اور اسنتوشتی ہوتی ہے یہ تو بڑے بڑے زلیں ہیں کونپنیسٹری آ جا سکتا ہے نا ابھی جیسے UCC کی بات چل رہی ہے سارب جو بیپاک شاہو کیا کہہ رہا ہے کونسینسس بنائی جانی چاہیے ایک پولٹیکل کونسینسس کی ایک جروت ہوتی ہے ہر کام کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں راجستان کے لیے چھوٹا کام نہیں ہے ابھی ہمارے کوئی پینلیسٹ کہہ رہے تھے کہ مدی پردیش میں اتنے جلے ہے راجستان میں ایریہ کے ساتھ بھائی پپولیشن کے حساب سے بھی تو دیکھنا پڑے گا تو یہاں تو آپ کوئی پیرامیٹر بنائی ہے کہ یہ ہی گائیڈ لائنز ہوگی یہ پیرامیٹر ہوگی ایک جلا بننے کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہوگی ایک سب دیوزن ہیڈ پارٹر بننے کے لیے وہ تو سب ہوگا سر پہلے سا ہی ہوگا ہو تو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ایسے ہی رات کو سپنا ہے اور صبح 19 زلے بنا دیے جگروب جی ایسا یقینا نہیں ہوگا بھائی کوئی گائیڈ لائن تو ہوگی ہے میں ویجندر جی یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے بلکل آپ کی بات سے میں یہ سہمت ہوں کہ لوگ تنتر میں جن کی آواز important رہتی لیکن یہ بھی اُلے خنی ہے کہ ابھی notification ہوا تھوڑی ہے this is subject to change بھائی دیکھئے جن دھارنائیں ایک تو راملوبایا کامیٹی نے اپنی صفار سے دی وہ لوگ سنگیان میں نہیں ہے انہوں نے جو بھی سجاو دیا چونکہ یہ کامیٹی constituted by competent government ہے تو اس کے سجاو وہاں تک ہیں انہوں نے کیا سجایا کیوں سجایا جو objections آئے تو انہوں نے deal کیا ہوگا ان کی report ہے اس میں سب اُلے خیت ہے اور وہ کامیٹی has been open to all پر وہ اس کو hoarding وہ کامیٹی گھر گھر جائے یا meeting کرے ایسا نہیں کامیٹی تک کوئی بھی پہنچ سکتا تھا اور سوال یہ ہے کہ جب notification آپ دیش سے دھارہ پندرہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جلا subdivision تحصیل تب تک مانے نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا notification نہیں ہو جا تو انہوں نے جلے گھوشت کر دیے اب مکھیالے کہاں ہوگا کون کون سا چھتر سامل ہوگا یہ notification کا بھی پرتیک کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک tweet چل رہا ہے سوشل میڈیا پر PCC کی طرف سے بھی مکہ منتری گالوت کی طرف سے کہ پٹارہ کھلنے والا ہے اب انگریزی میں زلوں کو کہتے ہیں district اور مکہ منتری تو جادوگر ہیں اور جادوگر مکہ منتری کہا بھی چکے ہیں کہ یہ تو trick ہوتی ہیں جو دکھاتے ہیں تو یہ بتائیے جو 19 زلوں کی this trick جو complete کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ repeat بھی ہوگی 64 بھی کر دیں گے اور اس پٹارے سے کیا الگ زلے ہی کھلنے والے ہیں مکہ منتری جی نے لگاتار جب کام کیا ہے تو لگاتار جن بھاؤناوں کا دھیان رکھا ہے اور جن بھاؤناوں کے انروپ ہی چاہے جنہی تیشی نیتیاں لائے ہو چاہے جلوں کی گوشنا کی ہو اور جلوں کا گوشنا کرنے کے بعد میں ایک لمبا سمیہ لیا ہے نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے اور دی نوٹیفیکیشن ابھی تک ہوا نہیں ہے لوگوں سے پہنچا گیا ہے اگر کسی کو جیسے جائپور کے لیے دکھت تھی آج میٹنگ کے بعد ہو جائے گا نوٹیفیکیشن یہ تو آپ کی دیکھیں اب دو تین گھنٹے بھوششے کے گرب میں ہے یہ تو آپ کو میرے خیال میں آٹھ بجے بعد ہی پتا لگے گا جب پریس کانفرنس ہوگی جب منتری پریشت کی بیٹھک کے بعد میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن اور شاید یہ ساری چیزیں جو اف اور بٹ میں ہیں وہ آج سب کے سامنے آ جائے گی اور جنتہ خوش ہے جنتہ خوش ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس میں آپ کو ہی مدہ بچا لیں اٹل کھنڈیلوال جی میں ایک چیز کہہ رہا ہوں بھئی بی جی پی جانی جاتی ہے سوشیل میڈیا پر پرچار کے لیے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس اس میں کمسکم راجستان میں آگے نکل گئی کہ کوئی گھوشنا کرنے سے پہلے پورا ماحول بنتا ہے لوگوں کے اندر جی گیاسا پیدا کی جاتی ہے جیسے ابھی بھی ایک پٹارا گھوم رہا ہے نہ جانے کیا نکلے گا اس میں سے ہو سکتا ہے کئی اور زلے نکل جائیں بلکل بلکل صاحب پہلے کل کل ہی دیکھا میں نے مونیج گوزر جی جو ان کی کانگریس میر ہے ہریٹیز کی ان پر ایف آئی آر درج ہوئی اور انہوں نے برسٹا چار کے آروپ لگائے جنہیں آئی ایز بنا دیا گیا ہے ہے نا اس طریقے کے پٹارے ان کے بہت سارے کھلے ہیں اچھا اب میں پہلے ان کا جواب دے دوں آپ دیکھیں رام لبھائی رام لبھائی کمیٹی جو بنی ہے اس کو کیا سپنے آئے تھے کہ پہلے انہوں نے شیطر ڈیسائیڈ کیا ہوں گے اس کے بعد انہوں نے انیس جلے ڈیسائیڈ کیا ہوں گے انیس جلے جب انہوں نے بنائے تو اس وقت ان کا کارے کال بھی ختم ہو گیا تھا بات ختم ہو گیا تھا 6 مہینے اس کا extension کیوں دیا گیا بعد میں سوچ لیں پہلے تو یہ نام یہ نام یہ نام اور اس کے بعد اس کے شیط درجہ لے نہیں بتائیے اب کریں اٹرال کھنڈیلو آجی اٹرال کھنڈیلو آجی فیکچوالی تھوڑے سے گلاتے ہیں سر پہلے رام لبایا کمیٹی کا کاریکال بڑھایا گیا تھا میں بہت اچھے سے اس خبر پر پھولو کر رہا ہوں سر پہلے رام لبایا کمیٹی کا کاریکال بڑھایا گیا تھا اس سے یہ خبر چلی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی گوشنا نہیں اور یہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا اور اگلے دن اس کے بعد ہی تو یہ یہاں پر یہ چیز آئے گی یہ چیز دوری اور بنائے ہوں گے تو پٹن لگ جائے گی آج آپ کے پاس میں سوڑنے گی جگروب جی آپ کا بھی شکریہ پرتک آپ کا بھی شکریہ اور سبحاج جی آپ کا بھی شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے گھر میں بھی جب بٹوارہ ہوتا ہے تو تھوڑی نوک جھوک ہوتی ہے اور یہاں تو راجستان کے بڑے بڑے زلے دو حصوں میں بٹنے والی ہیں تو ظاہر ہے نارازگی ہوگی لیکن جس طریقے سے کہا گیا کہ بھائی نارازگی کو دور کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ لکیرے کھیچی جائیں گی جس کے اندر چاروں طرف سنتوشتی نظر آئے گی اب وہ لکیرے کھیچنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون کتنا سنتوشت ہوگا نمسکار موسیقی